ملک میں اللہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے یہ ہمارا خاصتہ تھا اسلام کا بھی مسلمانوں کا بھی ان انوارمنٹ کو دیکھتے ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتیار میں کون سیٹس وہ روڑ کتنا گذہتے ہیں ہمارا تو لیڈنگ روڑ ہے آپ کے علم میں ہے جو بھی آپ رینکنگ دیکھیں اس لحوالے سے ہم نمبر ون نمبر ٹو پہ پاکستان میں آئی رہے ہیں شنگھائے رینکنگ میں نمبر ون ہم ہم لاسٹیر ٹائم ہائر ایڈیوکیشن کی رینکنگ میں نمبر ون تھے اس سال نمبر ٹو ہیں اس طرح ہی جو کیو ایس کی رینکنگ ہے اس میں بھی ہم ٹاپ فائپ یونیورسٹیز آزہ کنٹری میں ہیں ہم نے ریپیڈلی بہت ریپیڈلی گروہ کیا دو سو پچھپنس سٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا تھا اس وقت 38000 کے قریب سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس اور اس ساتھ ساتھ ہم دوسرے اس وقت فیلال جو پریزنس ہے ہمارا وہ کیفیب میں ہیں اور پنجاب میں ہیں مگر ہمیں گورنمنٹ نے بھی کہا ہوا ہے اور ہمارے اپنی خواہش بھی ہے کہ ہم بلوچستان میں بھی جائیں اور سندھ میں بھی جائیں وہاں بھی بھی ایکسپینڈ کریں تو انشاءاللہ اگر ہمیں اس کی اجازت بھی مل جاتی ہے زمین ہمیں ملی ہوئی ہے اس وقت کوئٹا میں کوئی ڈیوٹ شوئے کھڑ کے قریب زمین میں لی ہوئی ہے تو ہمیں پیسہ اگر گورنمنٹ سے فنڈنگ مہا جاتی ہے کیمپس بنانے کا تو ہم ادھر بھی ایکسپینڈ کریں گے اور ہم ہم تیسرے نمبر پہ ہیں اس لحاظ سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اس سے زیادہ کونٹروبیشن اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے علمے ہیں کہ پاکستان میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں تھیں میں یہ ہی سی کے جو ایراز کو ہے نا دیفائن کرتا ہوں پری ایچی سی ان پوسٹ ایچی سی تو وہ پری ایچی سی میں پنتالیس یونیورسٹیاں تھیں پوری پاکستان میں اس وقت دو سو سولہ یونیورسٹیاں پوری پاکستان میں جس میں پرائیوٹ بھی ہیں مگر ایک سو میں خیال ہے پچیس کے قریب جو ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیاں بھی ہیں تو ابھی بھی بہت ساف ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر سیٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ہم تقریباً سال میں پانچ چھ ہزار سٹوڈنٹ دافل کرتے ہیں مگر ہر سیٹ کے لیے آٹھ سے دس بچہ ہوتا ہمارے پاس اپلیکنٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے انفورشنیٹلی یہاں ہمارے پاس جتنی زمین ہے اس میں ہم فردر ایکسپینڈ نہیں کر سکتے میں پاس تقریباً یہاں تھرٹی ایٹ ایکٹ زمین ہے صرف قائد عظم کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زمین ہے نسٹ کے پاس بھی بہت زمین ہے وہاں پاس زمین اور ادھر ہوتی تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو اور فردر ایکسپینڈ کر کے پھر بھی اس کے باوجود ہم در سیزار سٹوڈنٹ یہاں پڑھا رہے ہیں اسلام آباد میں ہم پڑھا رہے ہیں کس چیز میں آپ لیک محسوس کرتے ہیں کہ وہ اگر مزید ہو تو آپ اور بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں سیٹلی زمین اور بلڈنگ اس وقت جو ہے ہماری بہت اشد ضرورت جو ہے وہ بلڈنگ کی ہے فیکلٹی کے ہمارے پاس کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ پی ایش ڈی ہیں دہائی ازار ٹوٹل فیکلٹی ہے میرے ساتھ سات کیمپسز میں جس میں سے ساڑھے گیارہ سو کے قریب پی ایش ڈی فیکلٹی میمبر ہے ہمارے پاس سو ہمارے پاس وان اف تی لارجس پول ہے پاکستان میں پی ایش ڈی فیکلٹی میمبر کا اس طرف سے ہمیں اتنا کوئی وہ ایش ڈی نہیں ہے ایش ڈی جو ہے وہ زمین کا اور بلڈنگ کا اور انفرسٹرکچر کا اور اب ایکپمنٹ کے جو کیونکہ ہمارے ایکپمنٹ دوزار آٹھ کے ہیں تقریباً تو اب پرانے ہوتے جا رہے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے یہ ایش ڈی ہیں جس پہ ہم ابھی لیک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری آگے پروگرس جو ہے نا وہ رک گئی ہے تھوڑی سی سٹائٹک ہو گئی ہے کون سی سر ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کیلئے یہ بہت اچھا کی ہے یہ سے پہلے نہیں تھا کچھ ایسی چیزیں جو کون سٹ نے پروڈیوز کی ہوں سٹوڈنس پوائیو سے فیکنٹی پوائیو سے تعلیم کے محادے ہم نے دو تین چیزیں انٹروڈیوز کی ہیں ایک ہم نے ہم گئے ہیں میں خود جو ہوں نا جی میں کلاسیکل موڈ آف ٹیچنگ پہ بلیو نہیں رکھتا بالکل بھی جس پہ ٹیچر کھڑا ہو جاتا ہے کوڈیم پہ اور ون بے ڈیلیوری کرتا ہے اپنی میں بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا ایچی سی سے بھی اور باقیوں سے بھی ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ جو فیزیکل برک ان موٹری یونیورسٹیز ہیں یہ فیوچر میں نہیں ایگزیسٹ کریں گی ایڈوکیشن ان ایڈوکیشن ان ایڈوکیشن ویل بی آن ویب بیس ہوگا اور ڈیجیٹل ہوتا جائے گا تو وہ اس پہ ہماری بہت عرصہ ڈیبیٹ چلتی رہی اور ہمیں اجازت نہیں مل رہی تھی فلی ڈیجیٹل جانے کے لیے پھر آلٹی میٹلی انہوں نے کہا آپ ہائیبریڈ موڈ آف ٹیچنگ ٹرائی کریں تو ہم نے کچھ ہم نے کلاسیں جو ہے نا پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم اپنی کچھ کورسز کو نا آن لائن فلپ کلاثروم موڈ میں لے کے گئے ہیں فلپ کلاسروم جو کلاسیکل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو کلاس Expert ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑتے ہیں ہوم بک جو ہوتا ہے وہ کلاس میں آ کے کر دھائیں تو یہ فلپ کلاسروم ہوتا ہے ہم نے جو کیا ہے ہم نے آن لائن فلپ کلاسروم کیا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے ہم نے جو دیجیٹل پہ گئے ہیں سارے کے سارے ہم نے اپنے سٹار پروفیسرز کے لیکچر ریکارڈ کر کے ان کو ہم نے ویب پہ ڈال دیا ہے وہ یوٹیوب پہ بھی ہیں باقی سوشل میڈیا بھی ہیں ہر جگہ ہیں وہ بچے گھر میں دیکھ کے دن دے کم انٹو وچر کلاس روم اور وہاں پہ آکے ایک دوسرے سے اور وہ ٹیچر بھی موجود ہوتا ہے اس سے اپنے کانسپس کلیر کرتے ہیں اور وہ ایڈوکیشن اس طرح لے رہے ہیں تو یہ ہم نے کچھ کورسز اس طرح بھی شفٹ کی ہیں فیلال ایک ہمارا اور جو ہے انیشیٹیو ہے وہ یہ انٹرپینرشپ کا انیشیٹیو ہے پاکستان میں ہم ریسرچ کے حوالے سے نمبر ون ہیں اس وقت لاست یا بھی پورے پاکستان سے تقریباً انیس ہزار ایمپیکٹ فیکٹر جنرل میں پبلش پیپر ہوئے تھے لوگوں کے جس میں سے دو ہزار تین سو ہمارے تھے ہمارے بعد قائد اعظم اور باقی یونیورسٹیوں کا نمبر تھا قائد اعظم سے بخال ہے چودہ پندرہ سو کے ق اس سال بھی ہم نے اس سال ہم لگتا یہ ہی ہے کہ ڈھائی ہزار اکراؤز کر جائیں گے ہم تو ریسرچ ہماری بہت اچھی جا رہی ہے بیسک ریسرچ جس کو کہتے ہیں اور ٹیچنگ بھی اچھی ہے ہمارے فیکلٹی میمبرز ہمارے جس میں نے آپ کو بتایا پی ایش ڈی فیکلٹی میمبرز ہیں ایک جو چیز ہم لیک کرتے تھے وہ یہ انٹرپینرشپ کی طرف لیک کرتے تھے یہ چار پانچ سال پہلے میں جب اس وقت دین آف ریسرچ انویشن کمیشلائزیشن تھا تو ہم نے یہ تھوڑا سا اس وقت سے یہ لوگوں کو نا مائنڈ چینج کرنا شروع کیا ہم نے کہا کہ جوب پروائیڈرز ناٹ جوب سیکرز یہ سٹوڈنٹ کو نیا منطرہ دیا کہ آپ نے جوب جو ہے نا پروائیڈ کرنی ہے rather than going from pillar to post to try to find a job اور وہ کس طرح ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اپنی کمپنیاں بنائیں گے تو انٹرپینرشپ کی ہم نے ٹریننگ دینی شروع کی فیکلٹی کو ہم نے ٹرین کرنا شروع کیا کہ کیا بزنس پر کیا ہوتا ہے کس طرح چلاتے ہیں اور کی اس کو کیا نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ ہم جتنے بھی ٹیچر کے ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں تھا بزنس کرنے کا اس پہ ہم نے کافی اپنی افٹ کی کہ ہم ٹیچرز کو بتائیں کہ بھئی یہ بھی بہت ضروری ہے ایسپیکٹ ایک سوسائیٹی کا نا کہ آپ جوب کریشن کریں آپ پروڈکس انویویٹیو پروڈکس لے کر آئیں آپ ایسی چیزیں لے کر آئیں جو لوگوں کو جس کا فائدہ ہو وہ اس پہ ہم نے بہت کام کیا اور اس میں اللہ کے فضل سے ہم کافی کامیاب کی ہوئیں یہاں ہ ہمارا سامنے انکیوبیٹر ہے آپ نے شاید نہ دیکھاؤ تو اس کو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اس کو ضرور دیکھئے اور وہاں بچوں سے وہاں ہمارے فیکلٹی اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کمپنیاں وہاں چلاتے ہیں ان سے جا کے بات کیجئے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو چینج ان مائنڈ سیٹ آیا ہے پاکستان میں یہ کہاں سے اٹھا ہے اٹھا یونیورسٹیوں سے یہ ہے مگر یہ گیا ہے آگے تک جا رہا ہے اب اس کو اور یہ فیوچر ہے آپ کا اس ملک میں اگر اس ملک میں کامیاب ہونا ہے تو انٹریپنیرشپ اور بچوں کو اپنی کمپنیاں رن کرنی ہوں گی اپنے بزنسز رن کرنے ہوں گے انویٹر پروڈکس لے کر آنے ہوں گے کیونکہ فیوچر جو ہے دنیا کی وہ نالج اکانومی ہوگی آپ کو پتہ یہ ہے اس بات کا اور اس میں جب تک ہم نالج کریشن نہیں کریں گے اور نئی چیزیں نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے کسی سے جس طرح گورنمنٹ نے اعلان کیا ایک کروڑ نوکیوں کے حوالے سے جے جے بہت سب تو آپ کائی ڈاڑا جاتا ہے اس سلسلے میں حکومت کی کتنی کی مدد کر رہا ہے جس سے لوگ کو جو زیادہ ملے ہیں بیرزگاری کام جے وہ کلاسیکل جو 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 میں نے آپ سے کہا وہ تو ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے جو جو کریٹ ہوگی نا دیکھیں کہیں بھی جو ہے نا سرکار جو کریٹ نہیں کرتی ہے آپ یو ایس میں دیکھئے نا سرکار کتنی جوز کون کون سے جوز پروائیٹ کرتی ہے ایک پوسٹ آفیس کی جو یو ایس کا سب سے بیکار ڈیوارٹمنٹ ہے وہ بیکار کہا وہ پوسٹ آفیس ہے ٹھیک ہے یو ایس پوسٹ آفیس پھر ڈیپینس کی ہے پھر آپ کی گورننس کی ہے اور آپ کی ڈیپرومیٹک کو ہو رہا ہے یہ صرف جوب یو ایس کی گورنمنٹ پروائیٹ سیکٹری باقی ساری پرائیوٹ سیکٹرز میں ہوتی ہیں تو اسی لئے ہم نے بھی یہ اپنے بچوں کو کہا کہ ان کا جو مینڈسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پرائیوٹ سیکٹر میں جانا اور جوب کریشن کرنی ہے یہ یہ جو ہمارا انکیو بیٹر ہے اور یہ جو میرے بچے اس وقت مارکٹ میں صرف اسلامباد کی بات کر رہا ہوں جو کام کر رہے ہیں یہ سالانہ تقریباً چار سو سے پانچ سو خاندانوں کو جوز پروائیٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جو ہے فردر سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سالانہ تقریباً چاہتا ہے کہ آپ نے نوکری دینے والا بننا ہے نوکری لینے والا بلکل نہیں بننا ہے یہ جب ہو جائے گا اس ملک میں آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی جب یہ مینڈسٹ آ جائے گا لوگوں کا کہ ہم نے یہ کرنا بھئی ہم نے وہ نہیں کرنا تب آپ کا مینڈسٹ بڑھ جائے گا اچھا اس میں تھوڑا سا یہ اتنا آسان پروسس نہیں ہوتا یہ انٹرپرنیرشپ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کئی دفعہ فیل بھی ہوتے ہیں اس میں مگر اس فیل سے اگر آپ فیلنگ سے آپ اگر لیسنز اپنے لرن کریں نا تو آلٹیمیٹلی جا کے آپ کوئی گوگل یا کریم یا اوبر یا اس طرح کی کمپنی جس کو یونیپون کمپنیز کہتے ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر آپ نے ہمت نہیں ہاتھ نہیں ہوتی کبھی بھی آپ کے پاس کتنی اس طرح کی سیکسس سٹوریز ہیں بہت آشان ہے آپ کیا سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بچوں کو ان کا مینڈ سیٹ چین کیا جات سیکرز نہیں بنی ہیں وہ جات دینے بارے بنی ہیں جی زی تو کتنی آپ کے پاس سیکسس سٹوریز ہیں انگنت ہیں جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو چالیس کمپنیاں اس وقت مارکٹ میں ہیں نا ہماری جو مارکٹ میں ادھر سے گریجوئٹ کر گئی ہیں وہ ایکسٹریمیلی سیکسس سٹوریز ہیں اس میں سے تین یا چار فیل ہوئی ہیں باقی they are doing excellent business اس دن میں نے ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی میں اس سے کہا اس نے کہا سر میں کامسٹ کا گریجوئٹ ہوں سی ایس کا گریجوئٹ تھا اور یہ وہ میں اسے تھوڑی سے بات کرنے لگا میں نے کہا کتنی سائز ہے کمپنی کی یہ وہ کہتا ہے سر میں نے خود ہی میری کمپنی بنائی ہوئی ہے اور میں نے چالیس پچے امپلائی کیے ہوئے اور وہ سارے کے سارے میرے کلاس کا لوگ تھے جن کو میں نے امپلائی کر لیا so they are all working together now اور they are finding solutions and all that business بھی لے کر آتے ہیں اور solutions بھی اس کے نکالتے ہیں تو یہ اتنی یہ کوئی چھوٹی کمپنیاں نہیں ہیں یہ اچھے اچھے خاصی کمپنیاں جو ہیں اچھے سائز کی کمپنیاں بنتی جاری ہیں یہ چالیس لوگ جو ہیں یہ آپ کے ہائی کلاس آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں یہ نارمل وہ یعنی کلیننگ پرسنز اور یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں یہ آپ کے برین ہے پورا کا پورا you can imagine جہاں چالیس ایک تالیس بندہ بیٹھا ہوگا اور ہائی کلاس برین بیٹھا ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہوگا اور کس طرح کی وہ پروڈکس بنا رہا ہوگا سب کچھ کر رہا ہوگا سر اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہی رہا ہے کہ جو جینو مرسٹیز ہیں جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں چھوٹے اداروں سے لے کے بڑے اداروں سے انہوں نے نیشنل ہیروز دیئے پاکستان کو بڑے بڑے نام ہوئے ہیں نہ صرف تعلیمی مدار میں عدبی مدار میں کھیلوں کے مدار میں ملکل بھی شکت ہے آپ کے ادارے نے کھیلوں کے ترقی کے حوالے سے عدو کے اس طرح کا ملائن بنانے کے لیے کترہ انکام کی ہے ہمارے پاس گراؤنڈز بغیرہ تو ہیں یہاں ہمارا آپ نے بلکہ کھیلا بھی ہوئے اس پر ہمارے کرکٹ فیلڈ بغیرہ بہت اچھے ہیں میں اور بھی کافی سارے اس میں انیشیٹیوز کرنا چاہتا ہوں مگر انفرشنیٹلی جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے باوجود ٹینس کوٹس بھی ہیں باسکٹ بال کوٹس بھی ہیں اس طرح کافی سارے انیشیٹیوز ہیں اور فوٹبال بغیرہ بھی ہم کرتے ہیں تو کھیل بھی بہت سخت ضروری ہے مگر جو ٹریڈیشنل ہوتا تھا وہ ایک سپورٹ سیٹ وغیرہ ہوتی تھی اس لئے بچوں کے لئے کہ ہم اس مارڈل پر کام نہیں کرتے ہیں ہمارا انٹینشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ سپورٹسمن کریئٹ کریں وہ ایک جاب ہے مگر وہ ایک بہت سپیشلائز جاب ہے اور اس کے لئے میں تو سریز کروں گا اس کے لئے ایک یونیورسٹی ہونے چاہیے پاکستان میں بقاعدہ فل فلج یونیورسٹی ہونے چاہیے ہمارے جو ہوتا ہے ہمارے بچوں کو جو ہے ان ایڈیشن ٹو ڈیئر سٹڈیز اینڈ آل دیکھ ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی انکلکیٹ کرتے ہیں کہ کھیل بھی بہت ضروری ہے تو ان کو اس طرح ہم لے کے چلتے ہیں ہم اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہیں تھوڑے سے کہ ہم پاکستان کا نیکس شویب اختر کریٹ کریں یا نیکس عمران خان بنائیں وہ انہی میں سے نکلیں گے نکلیں گے انہی میں سے نکلیں گے بالکل نکلیں گے کیونکہ بچے ہمارے کچھ بچے بہت اچھے ہیں ہمارے جو ہے وہ نیشنل نیبل پہ بھی کھیل رہے ہیں کچھ بچے ہمارے تو وہ ویری ویری گوڈ مگر تھوڑا سا ہمارا ایمفیسز زیادہ جو ہے وہ ایڈیوکیشن یہ بڑا اچھا بڑا اچھا کوششن پہلے بچوں کے ٹراسپر کی بات کر دیں ہم نے ایک رفت سا کیلکیلیشن کیا ہماری پر سمیسٹر فیس وہ تقریبا ہمیں ساڑھے دس سزار روپے اس کٹ کی وجہ سے بڑھانی پڑے گی ہم نے کہا کہ نہیں this is not an option at all ہم نے جو نیکس سمیسٹر کی بھی جو incoming students ہوتے ہیں ہم کی بھی جو ہم نے بڑھائی ہے ہزار ڈیر ہزار روپے ہم سالانہ بڑھاتے ہیں تقریبا اتنی ہی ہیں ہم بڑھا رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھانے کے لیے جائیں گے اچھا جہاں تک کٹ کی بات ہے نا وہ کٹ جو ہے وہ تو obviously حکومت بھی مجبور تھی اس حوالے سے وہ آئی ایم ایف کی condition تھی جس کے تحت across the board ان نے دس فیصد کٹ لگانا تھا وہ ہی لگایا ہے last year کے budget میں مگر unfortunately ہوا یہ کہ ایک تو وہ کٹ لگ گیا دوسرا جو ہر سال increase ملتی تھی وہ نہیں ملا اور تیسرا جو higher education commission نے جو بہت زیادہ demand کیا ہوا تھا ایک ارب روپے کا demand کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں ملا تو ملا جو ان کو بہت کم ملا اب اس میں مسئلہ یہ آ گیا ہمیں کہ ہمارا جو یہ سرکار سے جو پیسہ آتا تھا میرا بھی اور بہت ساری اور یونیورسٹیوں کا بھی یہ سارے کا سارا ہمارا 80 فیصد جو ہے نا یہ تنقاؤں میں جاتا ہے ہمارا 20 فیصد صرف میرا اپنا جو ہے 20 فیصد میرا overhead ہے جس میں سے آدھا جو ہے وہ patrol بجلی اور گیس کے فرچوں میں چلا جاتا ہے باقی میرے پاس جو 10 فیصد overall budget کا بجتا ہے جس میں میں باقی سارے کام کرنا سارے کے ساتھے اب جب یہ cut آیا ہمیں تقریباً 252 million کا جو ہے ہمیں cut سمیت اور اگلے سال کے increase سمیت ہمیں پڑ گیا اب اس سال ہم نے obviously لوگوں کی سہلیاں بھی بڑھائی ہیں increments بھی لگے ہیں اور وہ سارا کچھ بھی ہوا ہے تو وہ total impact جو ہمارا جو تھا وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو million کا یعنی almost آدھے عرب روپے کا impact تھا اب ہم اگر add-hawk allowance دینے جاتے ہیں جو سرکار نے 10 فیصد اور 5 فیصد denounce کیا ہے وہ 70-80 million کا میرے اوپر اور جو ہے نا میرے اوپر impact ہے اب یہ ایک دم سے میرے اوپر بہت بڑا impact آ گیا اب اس میں ہوا یہ کہ اب ہمارے پاس salaries کے بھی issue آ گئے ہیں اب یہ next month کے میرے پاس salary کے پیسے نہیں ہیں اور ڈاکٹر صاحب جیسے اور میرے پاکی ساتھیوں جیسے پھر آ کے پھر سر تو میرا پڑھیں کہ obviously انہوں کو یعنی زندگیاں گزارنی ہیں اپنی کو مذہب تو نہیں ہے نا تو انہوں نے اپنی وہ بھی دینی ہے کرائے بھی دینے کیونکہ میرا مارے ایک مطان جو ہے وہ مجھے بھی تنگ کرے گا اگر میں بھی نہیں دوں گا تو obviously we need to understand these dynamics تو میں ہر forum پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ dynamics understand کرنی چاہیے کہ ہمارا کہیں wastages نہیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں جن کو control کیا جائے ہمارا سارے کا سارا پیسہ salary میں جاتا ہے اور salary نہیں دیں گے تو لوگوں کی زندگیاں کس طرح چلیں گی اب آپ نے دیکھا ہے باقی اسلامی university جو پشاور ہے اور Islamic university جو ہے اور سارے رو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس دو دو تین تین مہینے کی تنخاؤں کے پیسے نہیں ہیں تو ہمارا جو پیسہ جاتا تھا وہ تو کبھی کسی طرح کی wastage میں اور اس میں جاتا ہی نہیں تھا تنخاؤں میں جاتا تھا اور تنخاؤں میں اس طرح cut لگا دیں گے تو universityیاں کیا کریں میں نے سرکار کو یہ کہا میں نے کہا جی آپ مجھے پانچ سال کا time دیجئے ٹھیک ہے اور مجھے business کرنے دیجئے traditional businesses نہیں یہ نہیں کہ میں دکان کھلنے کی بات کر رہا ہوں میرے جو یہاں incubator میں ہیں جتنی کمپنیاں ہیں اور میری جو market میں graduating ہیں ان کا salana جو ان کا revenue ہے نا وہ تقریبا 400 million rupees کا revenue ہے مگر ہم ان میں اپنی کسی قسم کی equity build نہیں کر سکتے ان سے کسی قسم کا پیسہ نہیں لے سکتے NTS میرا بہت بڑا ادارہ ہے میں اس سے پیسہ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ commercial activities میں آ جاتا ہے اور سرکار کہتی ہے AGPR ہم پر پیراز بنا دیتی ہے کہ یہ اپنی commercial activity کس طرح کی آپ government university ہیں آپ commercial activity نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی مجھے یہ commercial activity کرنے دیں اور مجھے میرا جو virtual میرا education کا program تھا جو سرکار نے بند کر دیا 2016 سے بند پڑا ہے اور 2012 سے HEC اس پر regulation بنا رہا ہے اور آج تک اس کی frozen regulation نہیں آئیں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ frozen regulations آئیں گی تو پھر ہم آپ کو کھل لے دیں گے میں نے کہا مجھے یہ آپ دو کام کرنے دیجئے مجھے ایک پیسہ بھی مت دیجئے میں خود سلسسٹین کروں گا اس university کو مجھے سرکار سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے یہ دو کام اگر ہو جائیں تو I can generate so much revenue کہ میری سرکار پر dependency نہیں رہے گی مگر اس کے لئے مجھے time چاہیے ایسے نہیں کہ جس طرح آپ نے اس سال all of a sudden کہا کہ بھئی یہ آپ کے پیسے کٹ گے ہن جاؤ موجہ کرو یہ طریقہ نہیں ہوتا تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے alternates بالکل میں agree کرتا ہوں کہ alternates لانے کی ضرورت ہے اور ہمیں سرکار پر dependency نہیں ہونی چاہیے سرکار کو ہر چیز کو نہیں چلانا چاہیے PIA کو بھی نہیں چلانا چاہیے سٹیل میلز کو بھی نہیں چلانا چاہیے یہ commercial activities ہیں اور یہ businesses اور commercial organizations کو ہی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے آپ کو self-sustained بنانا چاہیے مگر اس کے لئے وقت لگتا ہے کچھ ہمیں آپ best practices ہمیں کرنے دیجئے ease to do business لے کر آئیے میرے یہاں جو بچے اپنی company کھولتے ہیں ان کو اتنی دشواری ہوتی ہے اپنے income tax returns بھی فائل کرنے کے لئے company کو بنانے کے لئے بھی اور سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں ایک company کے ہماری ہے comsian technologies کے نام سے اس کو بنانے میں ہمیں تقریباً سال بڑھ لگا سارے rules and regulations فالو کر کے یہ وہ سی سی پی کی nonsense اور ساری چیزیں پوری کر کے سال لگا ہمیں اب میں اس کو پچھلے چار سالوں سے اس کو میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بند نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے rules and regulations اتنے tough ہیں اتنے tough ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے چار سال ہو گئے مجھے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو کیونکہ ہمیں یہ کرنے دیں اور government نے پھر اس کو realize کیا عمران خان صاحب نے special committee اس پہ بنائی ہے اور HEC بھی اس پہ rules and regulations لے کر آ رہی ہے اس پہ انہیں almost firm up کر لیا ہے ہم نے Senate کی standing committee میں بھی اس دن بات کی انہوں نے خاص طور پر HEC کو اسی point پہ بلایا ہوا تھا سینٹر مشتاق صاحب نے اور HEC نے promise کیا ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر ہم ایسے rules and regulations لے آئیں گے جو کہ یونیورسٹیوں کو بزنس کرنے میں معاونت ثابت ہوگی جب یہ ہو جائے گا تو ہمارے لئے then we are happy then we have no issues at all اگر ہمیں یہ سرکار یہ کرنے دیتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو self sustainable بنا لیں گے میں آپ کو اپنا بجٹ بتا دیتا ہوں آٹھ اشاریہ تین ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے جی ہم نے جو حکومت سے مانگا تھا دو اشاریہ دو ارب اس سال مانگا تھا حکومت سے کیونکہ ہم تقریباً ہم آیا ایک پرس ٹوڈنٹ جو خرچہ ہے نا وہ ڈیڑھ لاکھ روپے آتا ہے ہمارا تقریباً اسی نوے ہزار روپے ہم ٹوڈنٹ سے ٹویشن چارج کرتے ہیں باقی یہ جو گورنمنٹ سے فنڈز آتے ہیں وہ اس میں ہم use کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو دو اشاریہ دو ارب کے قریب ہمیں مانگا تھا مگر انفرشنٹلی ہمیں جو ملا وہ ایک اشاریہ چار ارب روپے ملا تو وہ مسئلہ جو آٹھ سو ملین کہنا وہ ہمارے گلے پڑ گیا آ کے ہم نے پچھلے جب سے میں نے تین سال ہو گیا مجھے چارج لیے ہوئے میں نے کافی ایک سویر قسم کا بجٹ دیفیسٹ انہیرٹ کیا تھا تقریباً نو نائن ہنڈڈ ملین کا مگر ہم نے یہ پچھلے تین سالوں میں اس کو بجٹ کو دیفیسٹ کو ریڈیوز کر کے سکس ہنڈڈ ایٹ ملین پہ اس سال ہم نے کلوز کیا ہے مگر اب یہ جو ہمارے اوپر یہ ایڈیشنل برڈن آ گیا ہے مجھے ایک اچھا ہے کہ نیکسٹ یئر ہمارا بجٹ دیفیسٹ ایک ارب روپے اکراس کرے گا اس کو جتنا بھی ہم کنٹرول کر لیں آلماس امپوسیبل ہے کیا کر سکتے ہیں ہم آلرڈی بہت ٹائٹ بجٹ پہ چل رہے ہیں اور تنخائیں میں لوگوں کی کاٹ نہیں سکتا ان لوگوں کی سب کی پرموشنز بھی ہونی ہیں بہت سارے لوگ میرے جو ہیں اس وقت اسوشیٹ پروفیسر بننے جا رہے ہیں ان کا ایک سگنفیکنٹ جمپ آئے گا ان کی سیلریز میں اور سارا کچھ تو وہ سیلریز ہم نے خود ہی پوری کرنی تھی سرکار تو ہمیں دین نہیں رہی تھی پہلے بھی وہ جمپ ہے تو وہ تھوڑا سا ایک ایشو بن گیا ہے لانگ ٹیم کے لئے ہم آئے گا سر اس سے تھوڑا سا اسے طرف آتے ہیں سر اسی سے میرا دوسرا سوال میری بیٹی ہے وہ سٹنزنس فاؤنڈیشن میں اور اس کے ساتھ ہماری ہر وقت میں بحث میری اور اس کی چلتی رہتی ہے کہ آئی انڈرسٹین کہ ٹکنالوجی کی ضرورت ہے اور سکلز کی ضرورت ہے مگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ انسانوں میں اپتھی نہیں کرتی وہ جو ایک انسانیت جس کو کہتی ہے نا وہ ڈیویلپ نہیں کرتی اور آبیسلی وہ چیزیں ساری سوشل سائنسز سے آتی ہیں سارا کچھ آتا ہے یہ اس وقت جو ایچی سی کرنے جا رہا ہے انڈرگریجوئٹ ایڈوکیشن کو کمپلیٹلی جو ہے نا چینج کرنے جا رہا ہے اور اس میں یہ بہت سارے اس طرح کے ایلیمنٹ لے کر آئے گا ہم جو انیشلی بنے تھے وہ آئی ٹی یونیورسٹی کے طور پر بنے تھے پھر ہم آئی ٹی اور سائنس لیڈ انجنرنگ یونیورسٹی کی طرف موو ہوئے اور اب جو ہے مہستہ ایستہ سوشل سائنسز کی طرف بھی موو کر رہے ہیں مگر میرا اس میں صرف تھوڑا سے یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جو فیچو کی دنیا ہے ساری کی ساری وہ ساری سکل بیس دنیا ہوگی اور آپس میں کام کرنے کی دنیا ہوگی وہ آپس میں کام کرنا تب ہی آئے گا جب ہمیں اپتی آئے گی اور وہ شاید ہم سوشل سائنسز سے سیکھ سکیں مگر یہ ساری چیزیں ایک ہی بچے میں امپارٹ کس طرح کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے میں بہت سٹرانگ بلیور ہوں یوز آف انفرمیشن تکنالوجی ان ایڈوکیشن ان ٹیچنگ ان لرننگ اور ہم دو تین ایسے انیشیٹیوز پہ اس پہ کام کر رہے ہیں جو میں آن کیمرہ ڈسکس نہیں کر سکتا مگر وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں بچوں کو لے جائیں گے انفرچنٹلی جس طرف بچہ خود بیٹھ کے سیلف لرنر بنا ہوگا میرا گول یہ ہی ہے کہ لانگ ٹیم بچے ہیں جو ہے نا سیلف لرنر بن جائیں دیکھیں جی یہ فورت انڈسٹریل ریولوشن جو ہے نا یہ دراسٹک چینج لارہا ہے ٹکنالوجی میں اور اتنی یہ فاسٹ چینج لائے گا آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے فورت انڈسٹریل ریولوشن سیکنڈ تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن بہت سلو چینجز آئی تھی مثلا ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھی اور گھوڑا گاڑیاں تھی اس زمانے میں وہ لگام بنانے والا بھی ہوتا تھا وہ سیڈل بنانے والا بھی ہوتا تھا کارٹ بنانے والا بھی ہوتا تھا گاڑیاں آئیں مگر بہت سلو پیس میں گاڑیاں آئیں پہلے انڈویجولز کے پاس گاڑیاں تھی تھوڑی تھی پھر فورڈ نے جب اپنے موڈلٹی ماس پڑیوز کرنی شروع کی تو زیادہ لوگوں کے پاس گاڑیاں آنی شروع کی وہ ایک بہت بڑا پیریڈ تھا چالیس سال کا پیریڈ تھا جس میں ہوس ڈریون کیریجز سے آپ موٹر ڈریون کیریجز کی طرف چلے گئے اب ہوا یہ کہ آپ آج کل آپ دیکھیں نا آپ کو کوئی بھی یہاں ہوتشو لگانے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی سیڈل بنانے والا نہیں ملے گا پورے پنڈی میں ایک ہے شم سیڈلر کے نام سے میں ان کا بہت پرانا گاہ مجھے تو وہ صرف پورے پورے پنڈی میں ایک ہے میکینک بیتاشا ملیں گے آپ کو سارا کچھ ملے گا ٹھیک ہے وہ سلو اور گریجل پروسس تھا لوگوں نے ایڈیپٹ کر لیا اس کے ساتھ سا جو میں بھی جو وہ لگام بنانے والا تھا اس نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا کچھ اور کرنا یہ جو فورت انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں ڈیٹا ایکسپلوشن ہونا ہے اور ایسے اوور نائٹ جو ہے نا ریولوشن آنا ہے چیزوں میں آپ کو علم ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ نائنٹین سینچوری میں جو ہے نا ہر سو سال میں جتنی بھی ہم نالج ہیومنز ہوتے تھے نا اس کو سو سال میں ڈبل کرتے تھے ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ ہر پچیس سال میں ڈبل ہونی شروع ہو گئی یعنی جتنی نالج کی ہمینیٹی نے وہ پچیس سال میں ڈبل ہو گئی ٹھیک ہے جو آج کل جو ٹائم پیریٹ ہے یہ ڈبلنگ کا پوری نالج کا وہ تیرہ مہینے ڈبلنگ کا ٹائم پیریٹ ہے یہ فورت انڈسٹریل ریولوشن اور یہ بگ ڈیٹا اور آئیو ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے آنے کے ساتھ یہ جو ڈبلنگ ریٹ ہے یہ تیرہ گھنٹے پر ریڈیوز ہو جائے گی تیرہ گھنٹے تو امیجن دیٹا اور نالج جو آپ کے ساتھ امیجن یہ اور اس کے لئے ہمیں تیار ہونا ہمارے لئے بہت سکت ضروری ہے اگر نہیں ہوں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اس دنیا میں ہمیں کوئی ہمیں مو نہیں لگائے گا بلکل کی اس دنیا میں ایک جو ہمیں کس نے کہا تھا میں خلال بوش نے کہا تھا کہ میں بومیو تو دا سٹون اجز انفرشنیلی پورٹ انڈسٹرل ریولوشن پہ ہم نے کام نہ کیا تو ہمیں بوم ہرسیل پہ انٹو سٹون اجز پہ جا رہے ہوتے ہیں انفرشنیلی ایچی سی کی کچھ گائیڈ لینز ہوتی ہیں ان کے اردگردی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہم بہت ڈراسٹک اس پہ نہیں جا سکتے ہیں مگر ہم نے اپنے انجینئرنگ اور سی ایس پروگرام میں پرٹیکلرلی ہم نے سکل بیس ایڈوکیشن کی طرف چلے گئے ہیں اور اوبجیک بیسٹ ایڈوکیشن جس کو او بی کہتے ہیں اس پہ ہم کمپلیٹلی شفٹ ہو گئے ہیں اب ہمارے لیے جو نیکس بڑا چیلنج ہے وہ باقی جو ہمارے سائنسز کے پروگرام ہیں ان کو بھی ہم او بی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ایک دفعہ وہ ہو گیا تو تو ای تنگ آپ کے کریکلم اور یہ سارا آپ کے کمپلیٹلی ریفارم ہو جائے گا اور یہ مووڈ تورز بیٹر تنگ اور ہر شعبے میں ہر شعبے میں سکل بیسٹ ایڈوکیشن میرا مسئول سوال ہے یہ جو آج کل ہر سال ہمیں پرابلم آتی ہے چاند دیکھنے کی اور کلینڈر کے حوالی یہ مروائیں کے زائد بھائی مجھے یہ چاہتے ہیں موضوعی مجھے پڑ جائے اس کو تھوڑا سا آپ ان لوگوں سے نہیں بخاطب جو انپڑ جاہل ہیں ڈیفنیٹلی آپ کا میسج پڑے لکھے لوگ تک جائے گا اس کو کس نظر سے اس بات کو آپ ریالائز کریں پتہ ہی ہماری اس میں پڑ جائے گی کوئی بات نہیں ہے آپ کے علم میں ہی ہے یہ روید جو بنایا ہے ہم نے ہم نے بنا کے دیا اس بات کو کوروں کی سائنس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ابن حیتم جو ایک مسلمان تھا اس نے یہ سائنس پروپوس کی تھی کہ کس طرح آپ چاند کی اس کو پڑک کر سکتے ہیں چاند کی ویزیبلیٹی کب ہوگی اب چاند کی ویزیبلیٹی اور چاند کی برت میں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس بات کو ساروں کو ریالائز کرنا چاہئے چاند کی برت تب ہوتی ہے جب وہ ہورائزن سے تھوڑا سو اوپر آتا ہے اب وہ آپ کو نظر آئے نہ آئے وہ بہت سارے افیکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے برت جو ہے اگزیکلی اگزیکلی انہی الگوریدمز پہ ہے جو ابن حیتم نے پرپوس کی تھی ہم نے یہ جو ایپ بھی بنایا ہے روت کے نام سے اور جو ویب سائٹ پہ بھی ان کا ڈالا ہے یہ وہی الگوریدم ہے جو ابن حیتم جو ایک مسلمان تھا اس نے بنائی تھی اور ان کو یوز کر کے ہم یہ پرڈکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور گورے بھی جو کر رہے ہیں وہ ابن حیتم کی تیورم کو الگوریدم کو یہ استعمال کرتے ہیں وہ کسی اور چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کو ایک گوروں کا رنگ دے دینا ای تنگ وہ غلط ہے ٹھیک ہے اچھا میں کہہ رہا تھا آپ سے چاند کی برد ہو ویزیبلیٹی ٹھیک ہے برد جو ہوتی ہے وہ ایکزیکٹلی اس وقت ہو جاتی ہے جس پہ یہ الگوریدم پرڈکٹ کرتا ہے اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ چاند جو ہے نا وہ اس کی ویزیبلیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایک تو وہ جو ہورائزن سے کتنا اوپر چڑھا اور پھر غروب ہو گیا اور اس وقت جو ہے ماحول میں جو ہے نا کتنی آلودگی تھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کو لیومنوسٹی کہتے ہیں تو یہ تین چار فیکٹرز ہیں اور کتنی دیر کے لیے ہورائزن سے اوپر رہا اگر تو وہ تلو ہوا اور چار پانچ منٹ کے بعد غروب ہو گیا وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس میں ٹائم منیمم یہ ہوتا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ وہ تلو ہو کے افق کے اوپر رہیں پھر اور ساری بات کنڈیشنز پرفیکٹ ہوں تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں نظر آنا اور اس کی برد ہونی ٹھیک ہے برد تو اسی وقت ہوتی ہے جب یہ الگوریزم پرڈکٹ کرتا ہے ابن حتم کا اگزیکٹلی اس وقت برد ہوتی ہے مگر اب نظر کس وقت آیا وہ اب علماء نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ کیا ہم برد کی پرڈکشن پہ جو ہے جا کہ اس کو ہم کلینڈر اپنا بنا لیں یا ہم نے ہمارا دیکھنا ضروری ہے یہ میرا خیال ہے علماء کا ڈیسیجن ہے اس میں ہمارے ایکڈیمیشنز کا ڈیسیجن کوئی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا شکر کے بارماء باید شکر شکریر 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 موسیقی